ہیلو فرنس ویلکم بیک ٹو می ولوگ تو آج میں بناری ہوں سامبر اڈلی سامبر تو پانی گرم کیا اس پر میں نے ڈالی گیا ٹاماتر اور پیاز انہیں ہم کو سب کو بوائل کرنا ہے تو اس لئے میں نے یہ سب کچھ ڈال دیا اور ڈالا ہے کڑی پتہ پھر ڈالی ہے امبلی اور پھر میں نے ڈالی ہے ارر کی دال جو ہوتی ہے سامبر والی دال وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی میں سب چیزیں پہلے کے ڈال دیتی ہوں آپ بھی ایسے ٹرائے کیجئے گا پھر میں نے ڈالا ہے اس میں سامبر مسالہ آپ کو اسے بھی ایم ڈی ہے سامبر مسالہ ایوریسٹ کو اسے بھی ڈال سکتے ہیں نمک ڈال دیا ہے حلدی ڈال دیا ہے مرچی ڈال دیا ہے اور دھنیا ڈال دیا ہے اور دال کو سوفٹ کر دیکھ لی اس میں ایک سپون ہمیں تیل کی ڈال دینے چیئے پھر ہمیں میں نے اسے مکس کر دیا اچھے سے ٹھوٹے ہی چھکاں بھی ہی ہے گلے میں سوچ گھرائی ہے اس لئے مجھے سامبر کھانے کچھ کھانے کا بہت گرم گرم اس لئے میں نے بنائے ہی سامبر سامبر کی پیپرشن ہو رہی ہے اب اسے مسالہ پکارے کی پیپرشن کریں گے پھر ایڈلی منانے کی تب اپنے ایڈلی اب دال کو فرائے کرنے کی سامبر کو فرائے کرنے کی میں نے اول لیا ہے اپنے اکارنگ رائی ڈال دی اور دانا میتھی ڈال دی کیونکہ دانا میتھی سے بھی اس کا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے اور دال بہت تیسٹی بھی لگتی ہے سامبر پھر اس کو میں نے تھوڑا سا پکھنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اس کے بعد ہم ڈالیں گے جو بچے پیاز تھے وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اسے بھی اچھے سے گولڈن براؤن ہونے دیں گے اچھا سا پکائیں گے پھر اس کے بعد میں اچھے سے اسے مکس کرنا ہے جتھا اچھے سے آپ اس کا کلر آئے گا آپ کی سامبر بہت تیسٹی بنے گی پھر اس میں ہم ڈالیں گے ٹاماٹر ٹاماٹر کو بھی اچھے سے پکائیں گے جو ہمیں لیفٹ اوور جو ٹاماٹر رکھے تھے اسے بھی اچھے سے مکس کر دیں گے ٹاماٹر بھی اچھے سے میشڈ ہو جائیں گے بوائل ہو جائیں گے اس کے بعد میں اس کو ہم ڈھک دیں گے تھوڑا سا پھر اس کے بعد میں میں واپس سامبر مسالہ ڈالوں گی کیونکہ دال کو بوائل ہونے کے لیے ڈالہ سا تب ڈالاتا ہے اور ایک آپ مسالے کے اوپر ڈالیں گے تو بہت اچھا پھلیور آ جائے گا پھر اس میں اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں اس میں تھوڑا سا پانی اٹ کروں گی کیونکہ مسالے کو پکانے کے تھوڑا سا پانی بے اٹ کرنا ضروری ہوتا ہے تو اس لیے میں نے اسے اچھے سے مکس کر کے اور وہ کر دیا ہے اب اسے تھوڑا سا ہم ڈھک دیں گے تو ہمارا کچھ اس طرح کی پیس تیار ہوگا پھر میں نے اس میں ڈالا کشمیری لال میچ کلر لانے کے لیے یہ سپائسی نہیں ہوتی پر کلر کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے تو آپ وہ ڈال سکتے ہیں اسے اچھے سے میں نے مکس کر دیا ہے اور اس کا کلر بھی بہت اچھا آ جاتا ہے پھر دین آفٹر اس کو میں نے اور پکھنے کے لیے چھوڑ دیا اچھے سے دھیمی دھیمی آج میں اچھے سے پک جائے گا پھر ہم اسے لیٹ لگا کے رکھ دیں گے جس سے پوری اچھے سے میچ ہو جائے گا پورا مسالہ ہو جائے گا پھر یہ ہے سو جی کا بیٹر اس میں میں نے ایک سیشی اینو پیکٹ ڈال دیا اب اس سارے مولز میں اسے فل کر دوں گی تو ایسے فل کرنے کے بعد میں اسے سٹیم کر لیں گے آپ اٹلی میں پیاس بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو ویجٹیبل ایڈلی ڈالنی ہے اور اگر آپ کو پلین ایڈلی بنانی ہے تو آپ ویسے بھی بنا سکتے ہیں اس میں کوئی تکت نہیں ہوتی ہے تو میں جیسے یہ بھر رہی ہوں کیونکہ ابھی میرے کوئی تائی چہیئے تھا تو یہ ہے میری پوری ایڈلی سامبر تو کیسے لگی ویڈیو کامنن کا کہیں زرور بتائیے گا با بائی